بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں Enough is enough یہ الفاظ ہیں سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے اور یہ ایک ایسے وقت پر آئے ہیں جن میں عمران خان کو غدار پاکستان میں افواج پر اکسانے جیسے الزامات اور عمران خان کے لیے آخری ریڈ لائن کروس کیا جانے کا جو ایک بہت بڑا الیگیشن ہے اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکی ہیں معاملات آوٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں اور ایک طرف تو یہ سب کی نظریں اگلے جلسے پر لگی ہوئی ہیں وہی دوسری جانب عمران خان پر مقدمات بنانے اور عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور نیا آرمی چیف کون اور کیسے بنے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس حوالے سے وزیر دفاع خاجہ آصف نے جو پولیسی سٹیٹمنٹ دی ہے پولیسی بیان جاری کیا ہے اور اب یہی لگ رہا ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو ایک چوچو کا مربع پورے ملک پر مسلط ہے یعنی بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک گلدستہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی اب نومبر میں ہونے والی اہم ترین تائناتی کرے گا اب یہاں پر عمران خان صاحب پر جو الیگیشنز ہیں اور جو دوسری طرف محسوس کیا گیا غم و غصہ اور ایک سخت ترین رد عمل پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا اور یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے چند روز قبل خبردار کیا تھا کہ وہ کارنر ٹائگر بن جائیں گے لیکن وہ شترے بے مہار یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بل ان دا چائنا شاپ بن چکے ہیں اور آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے اپنے حالیہ بیان میں انہوں نے مستقبل کے آرمی چیف کو متنازع بنانے کی کوشش کی وہ بھی اس وقت جب کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اب اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ جو کیس کریئٹ کیا جائے گا آپ سمجھ لیں کیس کے لیے کیا شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کو اب اس کے ساتھ ملایا جائے گا اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کرنے اور ناکام بنانے اور اس حوالے سے شوقت ترین کی جو مبینہ سازش آڈیو ان کی طرف سے جو الزام ہے وہ آڈیو سازش جو ہے اور اب عمران خان کے آرمی چیف کے تقرر پر سوالات اٹھانے اور اسے متنازع بنانے یہ تمام تر چیزیں اور ان کی کڑیاں ملائی جائیں گی اور معاملات کو خراب کرنے کی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے اب کوشش کی جائے گی اور اب یہی اس تناظر میں کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپین سمجھا جاتے ہیں اگر انہوں نے بھی اس ٹیٹمنٹ پر تنقید کی ہے تو یہ بڑی سخت ہے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر انصار اباسی نے ایک بات لکھی اور ظاہری بات ہے کہ ان کے بڑے کلوز کانٹیکٹس ہیں اور بڑے دفاعی ذرائع یا پھر مقتدر حلقوں کے حوالے سے پچھلے چار پانچ مہینے سے وہ بڑی خبریں دیتے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیان مستقبل کے آرمی چیف پر دباؤ ڈالنے اور سیاست زدہ بنانے کی کوشش ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے مکمل حمایت چاہتے ہیں لیکن اگر نئے آرمی چیف نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا اور موجودہ حکومت کے حکامات پر عمل کیا تو عمران خان نئی فوجی قیادت پر تنقید کریں گے اب اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے دوسرے کیمپ میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں یعنی کہ جس مرحلے پر جس جگہ پر حالات جا چکے ہیں وہاں سے اب شاید واپسی ناممکن ہو عمران خان وضاحت کر چکے ہیں ان کی پارٹی وضاحت کر چکی ہے کہ یہ عدم اعتماد کسی کینڈیڈیٹ پر نہیں تھا یہ عدم اعتماد کسی لیفٹینٹ جنرل پر نہیں تھا یہ عدم اعتماد اس ٹولے پر تھا جو اس وقت اپوائنٹمنٹ کی ایتھارٹی لے رہا ہے اور یہ عدم اعتماد سزا یافتہ مجرموں پر ہے اور جس طرح سے فواد چودری نے یہ دعویٰ کیا کہ شہباز شریف لندن جا رہے ہیں نواز شریف سے فائنل اپروول لینے اور معاملات کو تیہ کرنے اگلی تائناتی کے حوالے سے تو ایک سزا یافتہ مجرم اشتہاری ملک سے بھاگا ہوا ملک کی عدالتوں سے جھوٹ بولنے والا جس کی تقاریر تک ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی ہے خیر پیمرہ کے دورے میار آپ کے سامنے ہیں لیکن اگر اب نواز شریف سے یہ منظوری لینے جا رہے ہیں تو اس سے ساکھ کس کی متاثر ہوگی یہ پاکستان تحریک انصاف موقف دے رہی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے مشیر اور تمام تر لوگ عمران خان کو ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹن پر لے گئے ہیں جن سے حالات خراب ہو سکتے ہیں اب یہاں پر عمران خان کی سٹیٹمنٹ پر بھی آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہف ایز انہف کی سٹیٹمنٹ پھر خاجہ آصف نے جو آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے بات کی ہے پھر اس پر بھی آئیں گے عمران خان نے لکھا ہے کہ میں اس کڑے پروپوگینڈے پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں جو مجرموں کا پی ڈی ایم نامی گروہ میرے خلاف کر رہا ہے یعنی کہ ایک پورا جتھا کریمنلز کا کرپس کا جو عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ خوف ہے جس میں یہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث یہ مقتلا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام میں بڑھتی ہوئی ایکسپٹنس مقبولیت فیم اور جو پاپولر ہو رہے ہیں عمران خان ان کا جو ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے اس سے خوف زدہ ہے پشاور کے کل کے جلسے میں خان نے کہا تھا کہ جواب دوں گا جس پر ہم اگلے وی لاغ میں بات بھی کریں گے اور عمران خان نے کہا کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے الفاظ کو جان بوچ کر توڑ مروڑ رہے ہیں انہیں بات ذابطہ جواب دوں گا enough is enough بس بہت ہو گیا یعنی آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیا کہ بس بہت ہو گیا لیکن اگر آج عمران خان نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ اس معاملے کی سیریسنس کو سمجھیں جبکہ اس وقت ناظرین کرام حقیقت پسندانا جو بات ہے اگر میں اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کروں دیکھیں اس جنگ میں تین سٹیک ہولڈرز کا نقصان ہے اور تینوں اس ملک کی بقاہ کے لیے ضروری ہیں پاکستان ایزے ہول ریاست یعنی ریاست پاکستان پھر پاکستان کے ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہیں اور پاکستان کا ایک محیب وطن لیڈر یعنی عمران خان اور یہ جو بھیڑانے کی کوشش ہے لڑانے کی کوشش ہے اس میں صرف چوروں اور لوٹیروں کا یا پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ ہے یہ تو سب کو پتا ہے خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اب ایسا لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ سب مل بیٹھیں اور اس بہران کو ختم کریں خوش اسلوبی سے ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جائیں امریکہ طالبان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر سکتا ہے دنیا کی سب سے طبیل بڑی جنگ ختم ہو سکتی ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری جانب آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے پولیسی بیان دیتے ہوئے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری پاک فوج کے بھیجوائے گئے پانچ رکنی پینل سے ہوگی وزیراعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا سے مشاورت کریں گے اور پاک فوج کی سفارشات میں سے ہی نیا آرمی چیف لگایا جائے گا تری سٹار جرنیلوں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے طریقہ کار کے مطابق وزارت دفاع پر پاک فوج سے پانچ سینئر ترین جرنیلوں کے نام آرمی چیف کے لیے لیے جائیں گے اور یہ سمری پرائم منسٹر کو بھیج دی جائے گی وزیراعظم اسی پینل سے نئے آرمی چیف کا چناؤ کریں گے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ دوہزار سولہ میں بھی جب اس وقت کے سیکرٹری دفاع نے آرمی چیف کی تقریق کے لیے پینل پیش کیا تو میں نے اس پینل میں شامل جرنیلوں کی استعداد کار کے بارے میں پوچھا تھا سیکرٹری دفاع نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا تھا کہ تمام جرنیل یکسا طور پر باصلاحیت ہیں کسی کی اہلیت میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا اب اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ شہباز گل کے بیان کا تسلسل ہے اس کا اپیسوڈ نمبر ٹو ہے اور یہ ادارے میں تصادم کی عمران خان کی طرف سے ایک بہت بڑی کوشش ہے یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں ناظرین اکرام دوسری جانب جو موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں انہیں مونیٹر کرنا بہت ضروری ہے اس میں کیسے ڈرامائی تبدیلی آ سکتی ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خاص طور پر اس کے آنے کے بعد تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا